ویلکم بیک بیزی اکاؤنٹنگ سوفٹر کی کلاس نمبر 29 میں خوش آمدید میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی ٹیک فورم تو فرنز آج ہم جو ہے بل سندری کے اوپر بات کریں گے کہ بیزی میں بل سندری کا بوچر کس طرح سے بنا جاتا ہے مثال کی طور پر اگر ہم کوئی بھی چیز سیل کر رہے ہیں کلائنٹ کو فور اگر ہم وہ ایکویپمنٹ جو ہے وہ کلائنٹ کو اس کی لوکیشن تک ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس میں ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے کچھ پیکنگ چارجز بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کوئی ادھر چارجز بھی ہوتے ہیں لیبر کے چارجز بھی ہوتے ہیں اسی بل میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں تو یہ ہم سارا سیٹ اپ پہلے سے اسی بل میں کس طرح سے کر کے رکھتے ہیں تاکہ اگر ہم اسی وقت بل بنائیں اور ہم جو ہے یہ سارے چارجز آٹومیٹکلی اس میں سیلیکٹ کرتے جائیں تو بل سنڈری میں یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپینسز جو ہے وہ ہم ریکارڈ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا گرانڈ ٹوٹل یعنی ایک ہی بل بن کے ہمارے کلائنٹ کے پاس جائے اور اس میں جب وہ ڈیٹیل دیکھیں کہ ہاں یہ یہ چارجز ہیں اور یہ جو ہے ہم نے ان کو پے کرنے ہیں تو اسی طرح پرچیز میں بھی ایسے ہی آ جاتا ہے تو فیلال جو ہے ہم اس کو سیل ووچر میں انکلوڈ کریں گے ہم کوئی میٹیریل کسی کلائنٹ کو سیل کرتے ہیں اور اسی میں وہ سارے ایکسپینسز از اپرسنٹیج اور ایسا اپسولیوٹ اماؤنٹ ہم کس طرح سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنج میں اپنے بیسی پر آج ہو کہا ہوں سب سے پہلے ہم بیسی اکاؤنٹنگ سوفٹر کو اپن کرتے ہیں اپن کنی کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے ماسٹرز ہم ایڈمینسٹریشن میں جائیں گے اس کے بعد ہم ماسٹرز میں جائیں گے ماسٹرز میں جانے کے بعد یہاں پہ آتا ہے پہلے ہم نے آئٹم آئٹم گروپ اور یہ ساری چیزیں پر ہم نے سمجھ لیا ہے یونیٹس اور یونیٹس کنورجنس ہم نے یہ سب کچھ سمجھ لیا ہے اب ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بلسنری کے اوپر بلسنری جو ہے میں سب سے پہلے آپ کو اس کے لیسٹ دکھاتا ہوں آپ موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں لیسٹ میں ڈسکاؤنٹ فریٹ اور فورڈنگ چارجز جیسٹ راؤنڈ آف راؤنڈ آف نیگیٹیو اور راؤنڈ آف پوزیٹیو یہ ہم کسی اور طریقے سے سمجھیں گے جو کہ تمام وچرز میں جو ہے ہم اس کا جو فنکشن ہے وہ انیبل کریں گے اس کے بعد ہم سارے اس کو ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے اگلی ویڈیو میں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی وچر بنائے تو ہم نے کتنا اس کو ڈسکاؤنٹ دینا ہے کتنا ہم نے جو ہے ٹرانسپورٹیشن چارجز دینے کتنے جو ہے وہ لے پر چارجز ہونے چاہیے تو یہ جو ہے سارے چیزیں ہم اس کے اوپر کریں گے سب سے پہلے ہم ایک نیا فارمیٹ بنا لیتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ بیزی کے ڈیفولٹ ہیں ڈسکاؤنٹ فریڈ جی ایسٹی راؤنڈ آف تو ہم سب سے پہلے نیا خود کا جو ہے ایک بل سنڈری ایڈ کرتے ہیں اگر ہم اس میں آئیٹم وائز جی ایسٹی انکلوڈ نہیں کرتے کسی بھی وچر میں تو ہم ہم کیا کریں گے ہم بل سنڈری میں ہی اس کا جو ہے ایک پرسنٹیج دے دیتے ہیں جی ایسٹی کی تاکہ جب ٹوٹل بلے بنے تو اس میں ہم جی ایسٹی کو انکلوڈ کر دیں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں سترہ پرسنٹ جی ایسٹی آن سیل ٹھیک ہے فرنڈ اگر میں اس کو سیف کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد یہاں پہ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں لیکن اگر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو ایڈیٹیو کے اوپر جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں ایڈروائز اگر ہم اس کو مائنس کر رہے ہوتے ہیں آماؤنٹ کو تو یہاں پہ سبٹریکٹیو کو ہم ایڈ کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں ہم نے اگر کسی کو ڈسکاؤنٹ دیا تو ڈسکاؤنٹ کو جو ہے ہم وہاں سے لیس کر دیتے ہیں مثال کی طور پہ دس ہزار گیاں ہم نے جو ہے کوئی چیز سیل کی اور اس میں سے ہم نے جو ہے پانچ سو روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا تو یعنی نو ہزار پانچ سو روپے جو ہے ہم نے اس کو اس سے ہم نے لینے ہیں تو یہ جب سبٹریکٹیو کے اوپر کریں گے ہم آٹومیٹیکلی اسی بل سے کٹ جائیں گے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پریکٹیکل وہ ابھی سبٹریکٹیو ہم نیکس میں کریں گے سب سے پہلے ہم ایڈیٹیو میں کر رہے ہیں اب یہ سترہ پرچنٹ جی ایسٹی ایڈیٹیو یہ ایڈیٹیو اس میں ایڈ ہو جائے گا تو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم آدھر سیلیکٹ کریں گے اور کوئی بھی سیلیکٹ نہیں کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آئے ڈیفالٹ ویلیو یہ ڈیفالٹ ویلیو ہے یا تو اس ڈیفالٹ ویلیو میں ہم وہ ویلیو سیٹ کریں جو آٹومیٹیکلی وہاں پہ اٹھا لیں دوسرا جو ہے یا تو ہم ہم اس کو ایسے رہنے دیں جب بل سنڈری میں ہم جائیں اور اسی وقت ہم جو ہے اس کا نام سیلیکٹ کریں اور اماؤنٹ ہم اسی وقت کوئی بھی اماؤنٹ فیل کر لیں تو ہم اس کو فیلال خالی نہیں چھوڑ سکتے ہم کوئی بھی ڈیفالٹ ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ جیسا کہ سترہ پرسنٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ سترہ پرسنٹ ہی ایڈ کروں گا تو یہاں پہ صرف اور صرف میں سترہ لکھتا ہوں آگے جا کے ہم نے پرسنٹیج کو اپلائے کر دینا ہے اب یہاں پہ اس کو ایسے رہنے دیتا ہوں یہ ٹوٹل ہے اچھا نیکس ہے ایفیکٹس the cost of good in sale اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ییس کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے ییس کر دینا ہے لو کرنا ہے تو لو کر دینا ہے یعنی یہ وچر بتا رہا ہے کہ ان میں جو ہے یہ ایفیکٹ کرنا چاہیے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ sale اور purchase میں یہ ایفیکٹ کریں تو یہاں پہ اس کو جو ہے ان دونوں کو ییس کر دینا ہے ایسے ہی رہنے دینا ہے اب آتے ہیں دوسری سائٹ کے اوپر جو ہے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ ہے ہنڈر پرسنٹ آف اوپر ہنڈر پرسنٹ لکھا ہوا ہے اور نیچے ہے نیٹ بیل جب ہم absolute amount کے اوپر click کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ percentage وغیرہ کوئی بھی نہیں آئے گی ہم صرف اور صرف یہ سترہ روپے ہی جو ہے وہاں میں ایڈ ہو جائیں گے یہ جو ہم نے جی ایسٹی سترہ پرسنٹ لگایا ہے یہ پرسنٹ وہاں پہ یہ percentage apply نہیں کرے گا جس یہ سترہ روپے جو ہے اس میں جا کے ایڈ کر دے گا تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایسا percentage وہاں پہ select کرنا ہے کہ سترہ پرسنٹ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے total add ہو جائے کس کے اوپر ایڈ ہو جائے net will amount کے اوپر تو سب سے پہلے ہم اسی کو apply کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ 17 ہم نے لکھا اور یہاں پہ ہم نے percentage select کر دیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو save کرتے ہیں save کرنے کے بعد اگر ہم کوئی sale watcher بناتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے فیلہ لٹا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے sale type ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے ایک item اٹھاتے ہیں item اٹھانے کے بعد اس کی amount select کر دیں اور اب ہم جاتے ہیں directly bill sunday کے اوپر bill sunday کے اوپر جیسے ہی میں 17 لکھوں گا تو یہاں پہ 17% gst on sale تو اب یہ automatically 17% اٹھا لے گا اب یہاں پہ دیکھیں 10,000 اس کا 17% 17,000 روپے بنتے ہیں and then 11,700 روپے total amount grant total تو اسی طرح bill sunday کا جو watcher ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے چھوٹا جتنے بھی چھوٹے چھوٹے expenses ہوتے ہیں جو record کرتے ہیں ہم اپنے watcher میں تو ہم جو ہے وہ سارا data اسی میں record کرتے ہیں اب ہم یہ تو ہم نے لگا دیا اس کے اوپر 17% next ہم سمجھتے ہیں absolute amount کے اوپر watcher کیسے بناتے ہیں اور ہم اس کے بعد جو ہے transportation charges sale discount ہم کس طرح سے دیتے ہیں اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم other charges and labor charges کس طرح سے share کرتے ہیں تو friends یہ جو تھی ہماری part 1 تھی bill sundry watcher کی کہ ہم bill sundry watcher کس طرح سے بناتے ہیں کہ چینل کو ضرور subscribe ہی جگہ کہ ہی سے continue کریں گے next ویڈیو میں عمران کو اجازت دیجئے اللہ حافظ